ہیلو ارون جیسے ہی ڈراما سٹارٹ ہوتا ہے ہم فیلم میں لیڈ سی یان کو دیکھتے ہیں اور سی یان اس ٹائم فورس میں بھاگ رہی تھی اور اسے کہیں سے بھی باہر نکڑ کر آسا نہیں مل رہا تھا اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک چوٹی پر پہنچ جاتی ہے اور چٹان پر کھڑے ہو کر جب نیچے دیکھتی ہے تو وہاں کی گہرائی دے کر ڈر جاتی ہے تب ہی اس کا وان فیصل نے لگتا ہے کہ ڈرامے کا ہیرو پنگ اسے گرنے سے بچا لیتا ہے اور سی یان پانچ سال بعد اسے دیکھ رہی تھی تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے مگر پنگ اسے دھکا دے دیتا ہے اور سی یان نیچے گرنے سے بڑا رہی تھی اور وہ بہت حیران تھی کہ پنگ نے اسے بچانے کی وجہی نیچوں کو گرا دیا اور وہ اس کی طرف ہاتھ کرتی ہے کہ وہ اسے بچائے مگر پنگ اسے دیکھ کر سمائل کرتا رہتا ہے تب ہی الارم بچتا ہے تو سی یان ڈر کو ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی ڈائری کھولتی ہے تو پنگ کو یاد کرنے لگتی ہے اور پنگ ایک فیموس بیزرزمین تھا جبکہ سی یان اس کی ایک سٹوڈنٹ تھی اور دونوں پچھلے پانچ سالوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور سی یان اپنے دونوں کے ساتھ بتائے ہوئے ٹائم کو ڈائری میں نوٹ کرتی تھی سی یان اپنی ڈائری کھولتی ہے تو فلیش پیک میں دیکھتی ہیں پنگ اس سے ڈائری دیتا ہے اور اس میں کچھ لکھنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں پہلا یہ کہ تم شادی موسے ہی کروگی اور دوسرا یہ کہ اگر تم موسے شادی نہیں کروگی تو کسی او سے شادی نہیں کروگی اور پھر وہ اس کی آنکھیں بن کر کے ایک ڈرائنگ بناتا ہے اور سی یان کو وہ ڈرائنگ بہت آکور لگتی ہے تو وہ پنگ کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور پھر ہم پریزر میں دیکھتے ہیں سی یان سب کو یاد کر کے بہت دکھی تھی تب ہی اس کا فیانسی ہینج اسے کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کسی کلائنٹ کے ساتھ ہوں اس لیے میں تم سے ملنے نہیں آسکتا مگر وہ اسے یہ نہیں بتاتا کہ وہ اپنی گرر فرینڈ کے ساتھ ہے اور سی یان کیونکہ ایسی ہی انوسنٹی تو وہ اس کی بات کا ڈرسٹ کر لیتی ہے اور ہینج اسے یاد دلاتا ہے کہ آج کلب میں آکشن ہے تو تو وہاں ضرور آنا سی یان اسے پرامس کرتی ہے کہ میں ٹائم پر وہاں پہنچ جاؤں گی اور پھر وہ ڈائیڈی کو ڈس میر میں پھینک دیتی ہے دوسری ساتھ پہ دیکھتے ہیں کہ پنگ بھی آج پان سال بعد چائنہ واپس آ رہا تھا اور وہ اس ٹائم میکزین پر چھپی اسے یان کی پکچر دیکھ رہا تھا اور وہ بھی اپنے پاس کو یاد کرنے لگتا ہے اور فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ پنگ ڈیبیٹ کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو سکسیسفل بزرسمن بننا ہے تو آپ کا اپنا سارا ٹائم بزرس کو دینا پڑے گا اور آپ کی پریورٹی آپ کی فیملی نہیں بلکہ بزرس ہونا چاہیے اور اسے یان سامنے بیٹھے اس کی ڈیبیٹ سن رہی تھی اور وہ کیونکہ اس سے پساند کرتی تھی تو وہ اس کی ایسی باتوں سے بھی خوش ہو رہی تھی اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں پنگ شیاؤ کے ساتھ واپس آ رہا تھا اور شیاؤ پنگ کو پساند کرتی ہے اور اسے یان کی یہ بیسٹ فرینڈ تھی تو وہ پنگ سے کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے ہمارے رہنے کی ایرینجمنٹ کی ہوئی ہے تو تم کلاب میں سٹیک کیوں کر رہی ہو اور پنگ کیونکہ جانتا تھا کہ اسی یان کلاب آئے گی اسی قرآن وہ وہاں سٹیک آ رہا تھا مگر وہ شیاؤ سے کہتا ہے کہ مجھے وہاں ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے اور میں نہیں چاہتا کوئی مجھے ڈیسٹرب کرے شیاؤ پوچھتی ہے کہ تم کلاب کب تک رکھو گے تو پنگ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے پیرنٹس کے پاس جانے کی جلدی ہے تو تم ان کے گھر اکیلی چلی جو دوسری سر پر دیکھتے ہیں کہ سی یان اپنی شادی کا ڈریس کلاب کی بوتیک میں پہن کر ٹیسٹ کر رہی تھی تب ہی پنگ کی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو پنگ اس برائیڈ کو دیکھنے لگتا ہے مگر سی یان کا فیس دوسری سائٹ پر تھا تو وہ اسے دیکھ نہیں پاتا اور سی یان جیسے ہی مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے شاک ہوتا ہے کہ اس گاڑی میں پنگ تھا تو وہ اس کے بارے میں یاد کر کے بہت آفسٹ ہو جاتی ہے اور کلاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کلاب چائنہ کا بیس ریگر کلاب ہے اور یہ سیٹی سے بہت دور مومنٹنز کے بیچ میں ہے اور یہ بہت مستیریس پلیس ہے اور یہاں کی میمبرشپ لینا بہت ڈیفکرٹ ہے اور اگر کوئی یہاں کی میمبرشپ لینا چاہے تو اس کے لئے دو کنڈیشنس ہیں پہلی کنڈیشن یہ کہ جس پرسن نے میمبرشپ لینی ہے وہ ون بیلین میمبرشپ کے لئے پی کرے گا اور اس کا کوئی کریمینل ریکارڈ نہ ہو اور تھرڈ یہ کہ وہ رائڈنگ میں بہت ایکس وارڈ ہو اور اسی کارہ یہاں صرف سکسٹی پرسن تھے جن کو اب تک میمبرشپ ملی تھی اور کلاب کا انچارج میسر زینگ تھا اور یہ پنگ کا بیس فرین بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی بیزنس کی ساری ارینجمنٹ چائنہ میں اس کے لئے کرتا ہے اور پنگ جب وہاں آتا ہے تو زینگو سے بتاتا ہے کہ میں نے آکشن کے لئے ساری ارینجمنٹ کالی ہے اور سی جان اور ہنچ دونوں آکشن کے لئے آئیں گے اور پھر پوچھتا ہے کہ کیا تم میری ساری ارینجمنٹ سے سیٹسفائی ہو کے نہیں تو پنگو سے پوچھتا ہے کہ اس کی شادی کاب ہو رہی ہے زینگو سے بتاتا ہے کہ وان منت بعد ان دونوں کی شادی ہے تو پنگ اس کی باس ان کا بہت آفسیٹ ہو جاتا ہے اور پھر زینگ شیاؤ کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے تو پنگ اس کی باس ان کا ویباس ہو جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اسے میرے لیے تم ہینڈل کرو زین کہتا ہے کہ میں تمہارا بزنس ہینڈل کر سکتا ہوں مگر اسے نہیں اور رات کو جب آکشن ہوتا ہے تو شیعہ پنگ سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی فرینڈ سے ملنا ہے اور وہ سی یان کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کا پرس اور چیزیں نیچے گرا دیتی ہے اور چیزیں کی نیکی آواز سے پنگ وہاں دیکھتا ہے تو سی یان کی بیک اسے اسے پہچان لیتا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کی ہیلپ کرتا ہینج وہاں آتا ہے تو وہ سی یان کی چیزیں اٹھا کر اسے دینے لگتا ہے تب ہی سی یان مڑ کر پنگ کو دیکھتی ہے تو وہ شوق رہ جاتی ہے اور وہ حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ اب میری شادی ہونے والی ہے تو پنگ واپس کیوں آیا ہے اور اسی ٹینشن میں اس کا کلاچنج یہ گرتا ہے ہینج اسے وریڈ دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم میں اتنی اپسٹ کیوں ہو تو سی یان کہتی ہے کہ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ رنگ کی بیٹ کتنی ہوگی تو ہینج اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو پرائس کتنی بھی ہو میں وہ رنگ تمہارے لئے خریدوں گا اور پھر وہ سی یان کے ہاتھ کو ٹرچ کرتا ہے تو پنگ کو اس پر بہت بوسہ آتا ہے اور سی یان بھی انکمفرٹیور فیڈ کرنے لگتی ہے اور پھر جیسے ہی آکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو پنگ ویٹ کرتا رہتا ہے کہ ہینج کہاں تک بیٹ لگاتا ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ رنگ ہینج کو ملنے والی ہے تو وہ 5 ملین کی رنگ کی پرائس 10 ملین بتاتا ہے اور بیٹ کی پرائس سنکر ہینج کی ہاتھ کا اپنے لگتے ہیں اور جیسے ہی وہ ہاتھ اوپر اٹھا رہتا ہے تو سی یان اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ ڈائیمنڈ پسند نہیں مجھے ہارڈ شیپ کا ڈائیمنڈ پسند ہے تو ہینج اس کی بات سنکر ریلیکس ہو جاتا ہے اور سی یان واش روم کا کہہ کر وہاں سے چلے جاتی ہے اور جیسے ہی وہ مو دھو کر واپس مرتی ہے تو پینگ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو پینگ اسے جانے نہیں دیتا سی یان پوچھتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کیسے کر سکتی ہوں تو پینگ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ تمہیں میرا نام ابھی تک یاد ہے اور پھر وہ اسے آپسر دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تمہیں مجھے کچھ بتانا ہے سی یان کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں بتانا مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ ایکسپلین کرنا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو پینگ اسے پھر روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے یہ نہیں پوچھو گی کہ میں واپس کیوں آیا ہوں سی یان کہتی ہے کہ اگر تم شادے ہو کہ میں تم سے پوچھوں تو میں تم سے پوچھ لیتی ہوں کہ تم واپس کیوں آیا ہو تو پینگ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے واپس آیا ہوں سی یان کہتی ہے کہ یہ بات ساج نہیں اور تم نے اتنی ایکسپینسیو رنگ خریدی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جلدی شادی کرنے والے ہو تو پینگ کہتا ہے کہ ہاں سی یان کہتی ہے کہ جب ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے تو اچھا نہیں کہ تم میرا راستہ روکو تو پینگو سے کہتا ہے کہ پاس میں بہت بار ہم لوگ انٹی میٹ ہوئے تو تم مجھ سے ڈار کیوں رہی ہو اور تم ایسا بھی ہیو کیوں کر رہی ہو کہ میں کوئی سٹینجر ہوں اور پھر اسے کہتا ہے کہ مجھے صرف تمہارے تھرٹی سیکنڈ جائیے تو سی یان اسے سلاپ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شیاؤ نہیں اور وہ باہر چلی جاتی ہے تو پینگ اس کے پیچھے آتا ہے اور شیاؤ سائر پر کھڑی ہو کر غصے میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سی یان کھا جاتی ہے تو وہ بار بار پینگ کے ایچو چور کو یاد کر کے بہت غصے میں آ رہی تھی اور فلیش میک میں دیکھتے ہیں کہ شیاؤ امریکہ جا رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ اگر میں امریکہ جاؤں گی تو میں پینگ کو ڈھونڈوں گی اور میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کس حال میں ہے اور کس دنوں بعد وہ سی جان کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں اور پینگ آپ ساتھ ہیں اور سی جان ساب کو یاد کرتی ہے تو اسے اور گساتا ہے تو وہ اپنی ڈائری کو پھار کر باہر پھینک دیتی ہے دوسری ساتھ پہ دیکھتے ہیں کہ پینگ بھی اپنے پاس کو یاد کر رہا تھا اور فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ شیاؤ پینگ سے ملنے آتی ہے تو پینگ اسے بتاتا ہے کہ میرا سی جان سے کوئٹ نیک نہیں ہو رہا اور تم جب کالی جاؤ تو اسے بتانا کہ میں جلدی واپس آوں گا اور جب شیاؤ امریکہ جاتی ہے تو وہ پینگ کو بتاتی ہے کہ سی جان نے مجھے کال کی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری فیملی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا اور اسی قرآن بہت ہمارے ساتھ بریک اپ کر رہی ہے اور پھر ہم پریزر میں دیکھتے ہیں پینگ اور سی جان دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یاد کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے پر بہت گوسا تھے اور سی جان گوسی میں سوتی ہے تو وہ رات کو سپنے میں دیکھتے ہیں کہ پینگ کے شادی شیاؤ سے ہو رہی ہے اور وہ دونوں اسے جیلس کرنے کے لیے سمائل کرتے ہوئے ٹیز کر رہے تھے اور جب وہ جاگتی ہے تو میس لیان اسے کال کرتی ہے کہ میٹنگ کے لیے کلاب آؤ اور سی جان کلاب جاتی ہے تو وہ ایک بار پھر بہت گسے میں آتی ہے کیونکہ اس کی ریگولر ٹیور پر پینگ شیاؤ کے ساتھ بیٹھا لانچ کر رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں جا کر کچھ کہتی میس لیان اسے نوٹ کھا لیتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور یہ پروجیکٹ آن لائن شاپنگ کے بارے میں تھا تو وہ لیان کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بتا رہی تھی لیانو سے بتاتی ہے کہ مجھے آپ کا پروجیکٹ اچھا لگا مگر میں سارے شیر ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کروں گی تو پھر میں آپ کو اپنا ڈیسیجن بتاؤں گی اور پینگ نے کیونکہ اسے دیکھ لیا تھا تو وہ کھانا کھا کر وہاں سے چل جاتا ہے اور سی جان اسے دیکھتی ہے تو اپنا مو چھپا لیتی ہے اور شیاؤ جب دیکھتی ہے کہ اس نے پینگ کو دیکھ کر اپنا مو چھپا لیا تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی مگر پینگ نے سی جان سے ملنے کے لیے زینگ کی ہیل پری تھی تو زینگ اسے کہتا ہے کہ سی جان آج تک بھی لیٹ نہیں ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے گی تو پینگ کہتا ہے کہ مجھے جتنا بھی ویٹ کرنا پڑے میں کروں گا تو زینگ اسے تانگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو وہ تمہیں دیکھ کر ایک سیکر میں یہاں نہیں رکے گی تب ہی سی جان وہاں آتی ہے تو زینگ اسے کہتا ہے کہ کوئی بہت ٹائم سے تمہارا ویٹ کر رہا ہے اور پینگ سی جان کے سامنے ہاتھ کرتا ہے تو وہ اسے شیخ ہینڈ نہیں کرتی تو زینگ کہتا ہے کہ تم دونوں باتیں کرو مجھے کچھ کام ہے تو زینگ کو سمجھا جاتی ہے کہ اسے پینگ نے وہاں بلایا تھا اور زینگ کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں سے جانے لگتی ہے مگر پینگ اسے کہتا ہے کہ کیا تم اسے اتنا ڈرتی ہو کہ تم میرے ساتھ بزنس کی بات بھی نہیں کر سکتی تو سی جان کہتا ہے کہ ہم دونوں بزنس پرپوزر کو ڈسکس کرتے ہیں مگر پینگ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا پرپوزر آریڈی دیکھ لیا ہے اور اسے میری کامپنی ڈیل کرے گی مگر سی جان کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا تو پینگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم پانچ سال بعد بھی ڈم پھیر ہوگی اور میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں مگر تم میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی مگر سی جان گوسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب وہ گھر جاتی ہے تو ایک بار پھر اپنے پاس کو یاد کرتی ہے اور فلیش پیک میں دیکھتی ہے کہ شیعہ اور سی جان دونوں بزنس پر رہی تھی اور سی جان اپنے کالج میں دیکھتی ہے کہ وہاں پینگ کے نام کے پوستر لگے ہوئے تھے تو وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی شیعہ اسے نوٹ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ تمہاری ٹائپ کا ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ اگر تم اسے ملنا چاہتی ہو تو میں اسے تم سے ملوا سکتی ہوں اور اسے بتاتی ہے کہ اس کا اور میرا فادر دونوں ساتھ بزنس کرتی ہیں تو سی جان اس کی باتیں سن کے بلاش کرنے لگتی ہے تو شیعہ اسے بہت تانک کرتی ہے اور جب وہ پینگ کی ڈیویٹ سنتی ہے تو سی جان بجاری اس کی ہر بات پر خوش ہو رہی تھی اور لیکچر کے بعد سی جان پینگ کو باہر دیکھتی ہے تو وہ اسے اپنا بزنس پروپوزل دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ابھی ابھی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے اور آپ اسے چیک کر کے مجھے گائیڈ کریں کہ اس میں کیا ویگنس ہے پینگو اس کا بزنس پروپوزل چیک کرتا ہے تو اسے سارے ویگ پوائنٹ بتاتا ہے اور اس دن کے بعد سے دونوں کی اچھی فرینڈشپ ہو گئی تھی اور ایک دن وہ سی جان سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے فادر کے ساتھ کام کرنے کی بجائے خود کا بزنس کیوں کر رہی ہو تو پینگو سے پوچھتی ہے کہ تم اپنا بزنس کیوں کر رہی ہو تو پینگو سے کہتا ہے کہ میں تھوڑا سیر فیش ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے فیملی بزنس کو پرموٹ کروں اور میں خود کا نام بنانا چاہتا ہوں اور پینگو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اسے بہت محبت کرنے لگا تھا اور ایک دن پینگو بہت آفزار تھا سیر یانو سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے وریڈ کیوں ہو تو پینگو سے بتاتا ہے کہ میرے فادر کا بزنس آلموس پراش ہو چکا ہے اور اگر میں نے امریکہ جا کر ان کا بزنس سنبھالا تو میرے فادر کی سالوں کی محنت پر باد ہو جائے گی تو سیر یانو سے پوچھتی ہے کہ تمہاری اپنی کامپنی کا کیا ہوگا مگر پینگو سے کہتا ہے کہ مجھے صرف اپنے فادر کی کامپنی بھی چانی ہے تو وہ اپنے فادر کا بزنس سنبھالنے کے لیے امریکہ چل جاتا ہے اور ایک ویک بار شیاؤ بھی امریکہ جا رہی تھی تو سیر یانو سے کہتی ہے کہ تم وہاں جا کر پتا کرنا کہ پینگ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا تو شیاؤ کہتی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی تو سارے ٹیٹلز بتا کر کے تمہیں بتاؤں گی سیر یان کہتی ہے کہ امریکہ گئے ہوئے سے ایک ویک ہو گیا ہے اور اس نے ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی تو شیاؤ اسے پرامیس کرتی ہے کہ میں پینگ کو تمہارا میسج دوں گی اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں سیر یان سب کو یاد کر کے بہت دکھی تھی اور دوسری ساتھ پر پینگ بھی ساری باتوں کو یاد کر رہا تھا اور ٹینشن میں ساری رات سگرٹ پیتا رہتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیر یان کلاب جاتی ہے تو میس لیانو سے بتاتی ہے کہ مجھے آپ کا پروجیکٹ اچھا لگا اور آپ کمپنی جا کر میرے باس سے بات کریں تو اس کے بعد ہم لوگ ڈیر فائنل کریں گے اور سیر یان کمپنی جاتی ہے تو وہاں پینگ تھا سیر یان پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کرے ہو تو پینگ اسے بتاتے ہے کہ یہ کمپنی میں نے خرید لی ہے اور تمہیں ہر ہر میں میرے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا مگر سیر یان ایک بار پھر کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا پینگ کہتا ہے کہ تم نے کہا کہ تمہیں امریکہ میں کام کرنا ہے اور کیا تم یہ نہیں چاہتی تھی کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہ کر کام کروں اور پھر اسے بھولتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو سیر یان اسے کہتی ہے کہ نیکس منت میری شادی ہو رہی ہے اور جب تم اور شیاؤ بھی دونوں شادی کر رہے ہو تو تم میرے بیچے کیوں پڑے ہو تو پینگ اسے بتاتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں اور میں اسے پسان نہیں کرتا اور پھر وہ یاد کرتا ہے کہ جب وہ امریکہ جانے والا تھا تو شیاؤ اسے ملنے آئی تھی اور پینگ پیکنگ آ رہا تھا تو شیاؤ اسے کہتی ہے کہ میرے فون میں کچھ فالٹ ہے اور مجھے اپنے گھر کال کرنی ہے تو تم اپنا فون مجھے دو اور پینگ جلدی میں جاتے ہو اسے اپنا فون پاپس لیتا ہے تو شیاؤ سوری کرتی ہے کہ تمہارا فون پانے میں گر گیا اور پینگ کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ اپنے فون کے رپیئر کروا تھا اور وہ ساری بات سے یان کو بتا کر کہتا ہے کہ اسی قرارن میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر بایا تھا اور پھر اسے کہتا ہے کہ جب شیاؤ امریکہ آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے کہا کہ میری فیملی تمہیں پسانے ہی کرتی اور اسی قرارن تم میرے ساتھ بریک اپ کر رہی ہو تو پینگ شیاؤ سے کہتا ہے کہ میں خود جا کر اس سے بات کروں گا تو شیاؤ کہتی ہے کہ تم اپنے فادر کو چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتے تب ہی اس کے فادر کی کنیشن خراب ہونے لگتی ہے تو اس کا فادر مرتے ہوئے پینگ سے پرامیس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سی جان کو چھوڑ دوگے اور امریکہ رہ کر میرا بزنس سوالوگے اور پینگ مجبوری میں ان سے پرامیس کرتا ہے تو سی جان اس کی باتیں سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شیاؤ نے جان بوچ کر سب کو جھوٹ کیوں بولا اور شیاؤ باہر کھڑی ان دونوں کے باتیں سو رہی تھی اور وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ ان دونوں کو اس کی تیالٹی کا پتہ چل گیا ہے مگر وہ بہت انوسن بن کر پینگ سے پوچھتی ہے کہ تم آج اتنا سیریس کیوں ہو تو پینگ کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تو تم نے سی جان کو جھوٹ کیوں بولا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر کہتا ہے کہ تم نے بزنس میں میری بہت ہیلپ کی مگر بدلے میں میں نے بھی تمہیں بہت پروفیٹ آن کر کے دی اور اس طرح ہمارا حساب برابر ہو گیا اور آج کے بعد ہم دونوں نہیں ملیں گے پینگ وہاں سے چلا جاتا ہے تو شیاؤ کی نظر سی یان کی بزنس پروزر پر پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر کچھ پلان کرنے لگتی ہے اور نیکس دن سی یان کلاب آتی ہے تو شیاؤ اسے راسم مل جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میری اور پینگ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور ہم دونوں جلدی شادی کرنے والے ہیں اور پھر اسے کہتی ہے کہ ہم دونوں انگیج ہیں تو دومیں میری فیانسی سے دور رہنا چاہیے سی یان کہتی ہے کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہو تو تم میں اس بات کا ڈار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس سے ملتا ہے اور کس سے نہیں اور شیاؤ کا پلان یہاں کام نہیں کرتا تو وہ سی یان کے فیانسی ہین سے مل دی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری فیانسی میرے فیانسی کے ساتھ فلٹ کر رہی ہے اور تم اسے روکو تو ہینج کہتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور ہم دونوں مجبور ہیں کیونکہ ہم دونوں اپنی فیملیز کا بزنس بچانے کے لئے یہ شادی کر رہے ہیں اور شیاؤ سے کہتا ہے کہ تم اپنے فیانسی کو خود سمالو مگر سی یان ہینج کے ساتھ دینر کے لئے جاتی ہے تو ہینج اسے کہتا ہے کہ تم اپنے اراؤنڈ لوگوں سے کیرفل رہا کرو اور اگر میڈیا کو تمہارے کو پکچرز ملی تو دونوں کی فیملیز کا بزنس برباد ہو جائے گا سی یان کہتا ہے کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو تو ہینج اسے بتاتا ہے کہ بین کی فیانسی شیاؤ میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا بین کے ساتھ افیر ہے اور اگر تم اسے دسٹنس نہ رکھو گی تو تمہارے لئے مشکل ہوگی اور سی یان بھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ تم بھی اپنے اراؤنڈ لوگوں سے کیرفل رہا کرو اور اگر لوگ تمہاری گرر فرنس کے ساتھ تمہاری پکچر لیں گے تو ہم دونوں کی فیملیز کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی تو ہینج کہتا ہے کہ وہ سب میری کلائنٹ ہیں اور سی یان جہاں کہ بھی پنگ کو دیکھتی تو وہ اپنا فیس چھپا لی دی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پنگ سے بات کرے اور رات کو وہ کلائنٹ پارٹی میں آتی ہے تو وائن لی یہ باہر کھڑی تھی تو پنگ بھی باہر آتا ہے اور دور کھڑے اوکر اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی ڈیسیجن جلدی نہ لیا تو میں تمہارا ویٹ نہیں کروں گا اور نیکس ماننگ سے جان جاتی ہے نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ شیاؤ نے اس کا پروجیکٹ اپنے نام سے لانچ کر دیا ہے اور سب لوگ اسے بہت ایپ شیٹ کر رہے تھے کہ آپ کا پروجیکٹ بہت اچھا ہے ہاں بولتا ہے سیان کہتی ہے کہ میں نے اپنا پروجیکٹ تمہاری ہینڈ اوڑ کیا تھا اور میں نے تم سے ملنے سے منع کر دیا اور تم نے وہ پروجیکٹ شیاؤ کو دیا تاکہ گسے میں میں تم سے ملنے آؤں پنگ کہتا ہے کہ اگر مجھے تم سے ملنے ہوتا تو میرے پاس اور بہت سے راستے تھے سیان اسے کہتی ہے کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں صرف تم جانتے تھے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو پنگ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مجھے تمہاری شادی کا انویٹیشن بلا اور پھر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ہینڈ کو پساند کرتی ہو اور اس قرآن اسے شادی کر رہی ہو تو سیان کہتی ہے کہ میری اور ہینڈ کی شادی صرف بزنس الائنس ہیں اور اگر ہم دونوں نے شادی نہ کی تو ہم دونوں کی فیملیز کا بزنس برواد ہو جائے گا تو پنگ اسے کہتا ہے کہ یہ پروپرم میں سال کروں گا اور میں جو کچھ پر کروں تم صرف میرا ٹرسٹ کرنا دوسرے سر پر دیکھتے ہیں کہ شیاؤ کی فرینڈز اسے بہت ایپ شیٹ کر رہی تھی کہ اس کا پروڈجیکٹ بہت اچھا ہے تو شیاؤ بہت خوش تھی کہ اس نے ایک بار پھر سیان کو ہرا دیا اور بینگ امریکہ چلا جاتا ہے اور نیکس سے سیان شیاؤ کو ملنے کے لئے بلاتی ہے تو شیاؤ سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے فیانسی سے دور ہو اور دیکھو تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا اور اگر تم چاہو تو مجھ سے نفرت کر سکتی ہو مگر اتنے سالوں میں پینک کے ساتھ تھی اور اس کی ہر مشکل میں میں نے اس کی حیلپ کی مگر تم نے اس کے لئے کیا کیا اور پھر اسے کہتی ہے کہ محبت ایسی ہی سیلفیش ہوتی ہے اور میں نے اسے تم سے چھینکا کچھ گلت نہیں کیا سیان کہتی ہے کہ تم نے پاس میں میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں اسے اگنور کر سکتی ہوں مگر تم نے میرا پرپوزر چھین لیا تو میں تم پر کیس کروں گی شیاؤ کہتی ہے کہ تم نے اپنا پروجیکٹ پنگ کو دیا تھا تو کیس اس پر بنتا ہے شیاؤ وہاں سے چلے جاتی ہے تو سیان کو پنگ پر گساتا ہے اور وہ بار بار اس کے کال کرتی ہے مگر اس کا نمبر بانتا اور پھر وہ کلاب جاتی ہے تو پنگ جس روم میں رکوا پا تھا وہ روم کھالی تھا تو ہاؤس کے پر اسے بتاتی ہے کہ وہ کل رات امریکہ چلے گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ مسٹر ہینج کی فیوچر وائب اسے چیٹ کر رہی ہے اور وہ مسٹر پنگ کے ساتھ ڈیڑھ کر رہی ہے اور پھر ان دونوں کی پکچرز دکھائی جا رہی تھی اور سیان اپنی پکچر وہاں دیکھتی ہے تو بہت پڑیٹ ہو جاتی ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہینج کا فادر سیان کے فادر کو بہت بلیم کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے بزنس میں آپ کی اتنی ہیلپ کی تو آپ کی بیٹی نے ہماری ریپٹیشن خراب کر دی اور دوسری ساتھ پر نیوز سے ٹیجر بار بار سیان کو کال کر رہے تھے اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمیں انٹرویو دیں تو سیان ان کی باتیں سن کر تانگا جاتی ہے اور وہ زینگ کو کال کر دی اور پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے نیوز سنی زینگ ہاں بولتا ہے تو سیان اسے کہتی ہے کہ مجھے خود کو کلیر کرنا ہے اور اس کے لیے میرے لیے پریس کانفرنس آرینج کریں تو زینگ کہتا ہے کہ آپ نیوز سنیں سب کچھ اوریڈی کلیر ہو چکا ہے اور سیان پیسے نیوز سنتی ہے تو وہاں ہینج کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ ہینج بہت سالوں سے کسی ایکٹرس کو ڈیٹھ کر رہا تھا تو سیان زینگ سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطبع ہے تو زینگ اسے کہتا ہے کہ یہ بات پنگ آ کر اکسپلین کرے گا اور دوسری ساتھ پر ان دونوں کے فادرز وہ نیوز سنتے ہیں تو سیان کا فادر ہینج کے فادر کو کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے کام دیکھیں اور سیان بار بار پنگ کو کال کرتی ہے مگر اس کا فان بان تھا اور پنگ واپس آ رہا تھا اور اس ٹائم پر پلین میں تھا اور وہ اپنا پلین کو یاد کر کے بہت خوش ہو رہا تھا اور جیسے ہی وہ واپس آتا ہے تو سب سے پہلے سیان کو کال کرتا ہے تو سیان بھاگتی اسے باہر ملے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم اتنے اداس کیوں ہو اور کیا امریکہ میں کچھ غلط ہوا ہے پنگ کچھ نہیں بولتا تو سیان اسے پوچھتی ہے کہ ہم دونے کی پکچر تم نے پوسٹ کی تھی تو پنگ ہاں بولتا ہے سیان کہتی ہے کہ تم نے ہینز کی پکچر پوسٹ کیوں گی پنگ کہتا ہے کہ اگر میں اس کی پکچر دیکھ اٹھ نہ کرتا تو تمہاری انگیجمنٹ کیسے ٹوٹی اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے اور اسے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے راستے میں بتاتا ہے کہ تمہارا پروجیکٹ تمہیں واپس ملنے والا ہے اور تمہارے بزنس میں میں تمہیں سپورٹ کروں گا اور پھر اسے ڈائری دے کر کہتا ہے کہ تم اپنی چیزیں فارڈ کر نہ پھینک کرو تو سیان ڈائری کھول دی ہے تو پنگ نے سارے پیجز جوڑ دیے ہوئے تھے اور وہاں وہ رنگ لگئی تھی جو اس نے آکشن میں خریدی تھی اور پنگ اسے رنگ پہنا کر پرپوز کرتا ہے تو سیان اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور دوسری سر پر دیکھتے ہیں کہ شیاؤ کلاب جاتی ہے تو ایک لڑکی اسے بتاتی ہے کہ آپ کی میمبرشپ کینسل ہو گئی ہے اور اس نے کیونکہ بہت سیریس کرائم کیا تھا تو اسی کرنے کلاب سے اس کی میمبرشپ کینسل ہوئی تھی اور دب ہی میسٹر فینجو سے کال کر کے بتاتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ایلیگل تھا تو ہم نے اسے کینسل کر دیا اور شیاؤ کی ہاتھوں سے سب کچھ چلا جاتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنگ سیان کو لانچ کے لیے باہر آتا ہے تو ریپورٹرز انہیں گھے لیتے ہیں سیان کہتی ہے کہ ہم کلاب لانچ کے لیے کیوں نہیں گئے پنگ کہتا ہے کہ اگر ہم وہاں جاتے تو وہاں ریپورٹرز نہیں آسکتے تھے اور وہ اسے گاڑی سے باہر آتا ہے تو ریپورٹرز سیان سے پوچھتے ہیں کہ جس میسٹریریس پرسن کے ساتھ آپ کی پیچرز سیکھ کیا یہ وہی ہے تو پنگ انہیں کہتا ہے کہ میں وہی ہوں اور پھر کہتا ہے کہ اس بار میرے فیس کو اچھی طرح سے کیپچر کرنا اور وہ دونوں آپ نے پیچرز بنواتے ہیں یہی یہ ڈراما فینش ہو جاتا ہے تھانکس پو وچنگ